تیس سالوں سے ملکہ خون چوسنے والے مجرموں کے تدار دیا گیا یہ کبھی سافر شفاف الیکشن نہیں ہونے دیں گے آج نیب اور ایف آئی یہ تباہ ہیں عمران خان کہتے ہیں گیارہ سو ارب کی چوری پر خود کو اینر ہو دیا گیا آج ملک و نوجوانوں کی ضرورت ہے تائگر فورس میں شمولیت کی دعوت ویب سائٹ لانچ کر دی ٹویٹ میں لکھا دو جولائے کو پاکستان بھر میں پورا ہم نحتجاج کریں گے پی ٹی آئی کور کمیٹی کی اہم ترین بیٹرک عمران خان نے کہا میر جعفروں کی سرکار جمہوری اقدار کی درجیاں اڑا رہی ہے ایسے اقدامات کسی عامر نے بھی نہیں کیے سندر پنجاب میں چوروں کی حکومتیں الیکشن پر ڈاکے ڈالنے میں مصروف ہیں الیکشن کمیشن خاموش تماشائی بنا ہوا ہے غلاموں کو قوم پر مسلط رکھنے کے لیے پورا جمہوری نظام داؤ پر لگایا جا رہا ہے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیستہ الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کی پانچ مقصود نشستوں کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کا حکم جاری کر دیا جسٹس شاہد وحید نے وقلہ کے دلائل سننے کے بعد فیستہ محفوظ کیا تھا جسے آج سنایا گیا پنجاب میں پی ٹی آئی کی سیٹوں میں اضافہ ہو جائے گا نونلی کا فیستہ چیلنج کرنے کا اعلان سترہ جولائے کو الیکشن میں چور بازاری اور گنڈا گردی ہوئی تو خون خرابہ ہوگا ملک میں انار کی پھیلے گی شیخ رشید کی پیش کوئی یاسمین ناشت کہتی ہے الیکشن کو ناکام بنانے کے لیے حکومت غشیت کنڈوں پر اتر آئی رہنماؤں کو جھوٹے کیسز میں انجھایا جا رہا ہے ادھر لانگ مارچ کیسز میں پی ٹی آئے رہنماؤں کی زمانتیں منظور بارہ جماعتوں کا اتحاد کمجور پڑھنے لگا متحدہ کے بعد پلوچستان کے عرقین نے شکفے کرنا شروع کر دیئے قومی اسیملی میں اسلم بہتانی بولے ہم زرداری کی وجہ سے آئے تھے ہماری کوئی بات نہیں سنتا خالد مغزی نے کہا کہ حکومت تبدیلی کا مقصد کچھ اور تھا کچھ اور نظر آ رہا ہے ہمارے عامی چیف کا کینیڈا کا دورہ شیڈیون تھا کینیڈین ممبر پارلیمنٹ نے پاکستان عامی کو تنقید کا نشانہ بنایا کہا گیا ہماری افواج کی وجہ سے عمران خان اقتدار سے محروم ہوا وزر دفاع خاجہ آسف کا قومی اسیملی میں بیان ایک سٹھ فیصد پاکستانی عمران خان کو وزیراعظم کے عہدے سے ہٹانے پر ناخوش چہتر فیصد افراد ملک میں فوری انتخابات کے خواہش بند فاروق عبیب نے گیلپ سروی ٹویٹ کر دیا ٹویٹ میں لکھا فیول ایجسمنٹ کی مد میں سات روپے نوے پیسے فیونٹ پہنگے کیے گئے عوام کی جیب پر ایک سو تیرہ رب کا اضافی بوجھ پڑے گا مفتہ اسماعیل کی ناکامی کے بعد ملکی معیشت کے ساتھ ایک اور تجربہ ہوگا امپورٹیڈ حکومت اس ساکھڈار کو لندن سے امپورٹ کرے گی ذرائع کا بتانے کہ نواز شریف کی ادارت پر اس ساکھڈار جولائے کے پہلے ہفتے پاکستان پہنچیں گے بطور سینیٹر حلف اٹھائیں گے وزیر خزارہ کا قلمدان سنبھالیں گے مہنگائی کے مارے عوام کو ایک اور جھٹکا بجلی کی قیمت میں سات روپے نوے پیسے اضافہ مئی کے شارجز وصول کیے جائیں گے چیرمن نیپرا نے کہا اللہ کا واسطہ ہے اب درامدی فیول پر پلانٹس نہ لگائیں ملک میں شارٹ پال پانچ ازار چھے سو پچیس میگا وات ہو گیا آٹھ سے دس کھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز میں ہوں سہریش زہیب ہیڈلائنز آپ نے جانی ابھی آپ دیکھیں پروگرام میری جنگ اور کسی بھی خبر کے لیے وزیٹ کیجئے بول نیوز ٹارٹ کام دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے